خان صاحب نے جلسے کے حوالے سے پیغام دیا ہے کہ آپ نے نکلنا ہے اپنے لیے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے رات و رات پر جج بدل گیا ہے خان صاحب ایک سال سے اڈیالا جیل میں نے کہا جی آج الکادر ٹرسٹ کیس کی سماعت تھی اور رات و رات پر جج بدل گیا ہے پچھلی تاریخ پہ برشایمان خان صاحبہ روسٹم پہ آئی انہوں نے جج صاحب سے کہا کہ میں قرآن پہ حلف لینے کو تیار ہوں کہ جتنے بھی کیسزیں یہ جھوٹے ہیں اور مجھے بے گناہ ان کیسز میں سزا دلوائی جا رہی ہے تو کیا آپ قرآن پہ ہر لف لے کر مجھے سزا سنا سکتے ہیں اس کیس میں تو میرے خیال سے وہ بازمیر جج صاحب تھے اور انہوں نے خود ہی شاید ویڈراؤ کیا ہوگا اور اب دوسرے جج صاحب کو لے کر آئے ہیں کیونکہ ان کا مقصد ہے کہ جلد جلد الکادر ٹرسٹ کیس میں خان صاحب اور بشرا عمران خان صاحبہ کو سزا سنائیں وہاں پہ دسکشن ہوئی لیگل دسکشن ہوئی ہم نے خان صاحب کو کافی چیزوں کے بارے میں انفارم کیا کافی ڈیریکشنز خان صاحب نے دی اس ٹائم ہم نے آر ٹی آئی کو اب خان صاحب پی ٹی آئی کی طرف سے اپلیکیشن چلی گئی ہے کہ جو سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے وہ ہمیں تمام دی جائیں اور دوسرا خان صاحب رینجرز کے خلاف خود از ای پیٹیشنر ڈیمیجز کلیم کر رہے کہ کس طرح ایک مقبول لیڈر اور سابق وزیراعظم کو رینجرز کینچ کل لے کر گئی تھی ان کا یہ بنتا نہیں تھا جس کی وجہ سے نو میں انسٹیگیٹ ہوا اور جو یہ سازش رچائی گئی لندن پلان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے خان صاحب اس ٹائم جونکہ ایک فستائیت کا ایک سال مکمل ہونے کو ہے اور خان صاحب ایک سال سے اڈیالا جیل میں بڑا کہا گیا کہ شاید وہ بیمار ہو جائیں گے باہر چلے جائیں گے لیکن تمام ترکسائیاں ختم ہوئی اور وہ تاریخ کے مقبول ترین لیڈر بن کر ابرے پاکستان کے جس پاکستان کی تمام لوگ کی ان کی طرف نظریں ہیں تو خان صاحب نے جلسے کے حوالے سے پیغام دیا ہے کہ آپ نے نکلنا ہے اپنے لیے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے اور جو ملک میں فستائیت اور جبری گمشدگیاں ہیں اس کے خیلہ آپ اپنے لیے نکلے اور پاکستان کے لیے نکلے تو میری آپ کے کیمرے کے توسط سے پاکستان کے عوام کو اپیل ہے کہ آپ پانچ اگست کو نکلے اپنے لیے اپنے ملک کے لیے کیونکہ پاکستان کو ہماری ضرورت ہے دیکھیں جی یہ میٹر چونکہ عدالت بہت جلدہ جن ہو گئی تو وہ بار بار نکال رہے تھے صحافیوں کو صحافی نے ایک سوال بھی پوچھا لیکن عدالت جن ہوئی تو خان صاحب نے جواب نہیں دیا کیونکہ وہ لوگ نکال رہے تھے چونکہ اب یہ میٹر خان صاحب کے صاحب نے سب جو ڈائیز ہے تو خان صاحب یہ اس پر کمنٹ کریں گے میں نہیں کر سکتا ریپورٹ کیا جا رہا ہے کہ خان صاحب نے اس پر کوئی کمنٹ نہیں کیا جب عدالت ختم ہو گئی تھی نا پیچھے سے وہ نکال رہے تھے صحافیوں کو تو خان صاحب کی جو توشہ خانہ کے بارے میں وہ بتا رہے تھے کہ کس طرح توشہ خانہ کا ڈراما کیلہ جا رہا ہے انہی کا ایک نوکر گھر کا اس کو بار بار اپروور بنایا جا رہا ہے بقاست کے لیے کیونکہ یہ تو ایسی والی بات ہے کہ کلماری میں پچاس چیزیں رکھی ہیں آپ پہلے کہنے ہی دو چھوڑی ہوئی تھی پھر کہنے ہی پانچ اور بھی چھوڑی ہوئی تھی پھر کہنے ہی دس اور بھی چھوڑی ہوئی تھی تو اس طرح تو نہیں ہوتا نا جی تو اس کے خلاف ہم جا رہے ہیں سپریم کورٹ بھی جی ہم نے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا لیکن اب سپریم کورٹ انشاءاللہ جا رہا ہے دیکھیں جی اس پہ میں نے چونکہ بتائی میٹر خان صاحب کے سامنے سب جڈائیز ہے تو اگلی جب ملاقات ہے میرے خالصے ساتھ کو عدالت لگی ہے تو اس پہ خان صاحب بھی کریں گے میں نہیں کر سکتا دیکھیں جی پارٹی کے انٹرنل میٹرز ہیں میں اوپن لی تو بات نہیں کر سکوں گی لیکن اس پہ بھی خان صاحب نے ہدایات دی ہیں جو آگے جا چکے ہیں جو پارٹی دے گی جی پارٹی دے گی کہہ رہی ہوں کہ جب صحافی نے سوال پوچھا تو اس ٹائم پیچھے سے وہ چونکہ جیسے یہ عدالت ختم ہوتی ہے تو وہ صحافیوں سے بتمیزی کرنے لگتے ہیں کہ آپ باہر جائیں باہر جائیں تو وہ تماشا شروع ہوا تو بات ہو نہیں سکی اور پھر وہ ہمیں بھی کہہ رہے تھے کہ باہر جائیں تو ہم تو تھوڑا دیر ہم نے وہ مضامت کی اور ہم بیٹھے رہے تو اس وجہ سے اس بات پہ ہو نہیں سکی خان صاحب خود اس پر کمنٹ کریں تو زیادہ مناؤں شکریہ جی